پاکستان پولٹری ایسوسیشن سدرن ریجن کے چیرمند سلمان منیر نے کہا ہے کہ سیلاب نے پولٹری انڈرسٹری کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا سیلاب نے سندھ اور بلوچستان میں ستر فیصد فارمز کو تباہ کر دیا ہے حکومت سندھ پولٹری فارمز زمینوں کی لیس کی تجدید بھی نہیں کر رہی کراچی میں اسی کلومیٹر پر محیط پولٹری انڈرسٹری لیس کی تجدید نہ ہونے سے بند ہو جائیں گی سستی مرغی اور انڈے کے لیے حکومت مکعی کے ایکسپورٹ کو فوری روکے حکومت سے پولٹری انڈرسٹری پر آئی ٹیکسو میں کمی کا مطالبہ کرتے ہیں پولٹری ایسوسیشن کے چیرمند سلمان منیر کا کہنا تھا کہ سیلاب سے سندھ بلوچستان میں فارم انڈرسٹری ستر فیصد تباہ ہوئی ہے ہم حکومت سے آئی ٹیکسو میں کمی کا مطالبہ کرتے ہیں یہ سلسلہ تقریبا جولائے کے لیڈ میں شروع ہوا تھا اور یہ شروعات میں بلوچستان سائیڈ میں آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ نقصانات ہوئے تھے ان جنرل اور پولٹری انڈرسٹری کو بھی خاص طور پر اس کے بعد یہ چیزیں کیپی میں بھی گئیں اور پھر اب پچھلے مہینے سے آپ کے سامنے ہے کہ سندھ میں جو حالات ہیں تمام انڈرسٹری اسے افیکٹڈ ہے سے پولٹری انڈرسٹری نہیں تو کم از کم ستر سے پیجتر فیصد جو فارم ہیں وہ ہمارے افیکٹ ہو چکے ہیں انہوں نے کہا کہ سندھ پولٹری فارمز کی لیس کی تجدید کی جائے اور بجلی کے ٹیریف میں کم از کم چھ ماہ کا ریلیف دیا جائے جو بجلی کے ٹیریف ہیں وہ آپ کے سامنے تمام انڈرسٹری کے لیے ہیں وہ بھی بڑے ہیں ہم لوگ کے اوپر اس کا افیکٹ جو ہے وہ اگر آپ ٹیریف آپ کو پتائیے کہ جس سے آپ سے ریٹس بڑے ہیں تو ڈبل سے زیادہ کا افیکٹ اس پر آگیا ہے ڈیزل ایک امپورٹنٹ انہوں نے مزید کہا کہ مرغیوں کی عدویات اور خوراک میں ساٹھ فیصد کا ہوش روبہ اضافہ ہو گیا سستی مرغی اور ہنڈے کے لیے حکومت مکعی کے ایکسپورٹ کو فوری روکے وانہ کراچی میں مرغی کی قیمتوں میں اضافہ ہو جائے گا کیمرمن رشید علانہ کے ساتھ حفیظ انساری میٹو و نیوز کراچی